آج 27 فروری ہے गोधरा की बात कर रहा हूँ आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा जहां 27 फरवरी 2002 को यानि आज से 15 वर्ष पहले आधुनिक भारत के इतिहास का काला अध्याय लिखा गया था इसी दिन हमारे स्वतंत्र और धर्म निर्पेक्ष देश में सुभा 7 बज कर 43 मिनट पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 23 पुर्षों, 15 महिलाओं और 20 बच्चों सहित 58 नागरिक साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिन्दा जला दिये गए थे उन लोगों को बचाने की कोशिश करने वाला एक व्यक्ति भी दो दिनों के बाद मर गया था اکثر گجرات دنگوں کی بات گودھرہ کانڈ پر آ کر رکھ جاتی ہے اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ گجرات دنگیں گودھرہ کانڈ کی کریا کی پرتکریا تھے لیکن کبھی بھی ان دونوں گھٹناوں کو نیائے کی ایک ہی کسوٹی پر رکھ کر نہیں تولا جاتا ہمیں لگتا ہے کہ چاہے کوئی بھی دنگا ہو اور اسے کسی بھی دھرم یا جاتی کے وقتی نے انجام دیا ہو دنگے کو کبھی بھی جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا دنگے کبھی کسی کے سگے نہیں ہوتے گجرات دنگوں میں لگاتار انصاف کی بات کی جاتی ہے گجرات دنگوں کے بارے میں آپ نے بہت ہیڈ لائنز پڑھی ہوں گی میڈیا نے ان کو بہت اچھالا تھا اور اس معاملے کا راجنیتک اور بودھک استعمال بھی ہمارے دیش کی راجنیتی میں خوب کیا جاتا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ گودھرہ کانڈ میں سو فیصدی انصاف کی بات کیوں نہیں کی جاتی آج گودھرہ کانڈ کو ہوئے پندرہ سال بھی چکے ہیں اور آج بھی گودھرہ کا انصاف ادھورہ ہے پچھلے سال ہم نے ستائیس فروری دو ہزار دو کی تکلیف سمجھنے کے لیے گودھرہ سے ایک بھاوک ریپورٹنگ کی تھی یہ گودھرہ کی وہ ڈراؤنی حقیقت تھی جس نے پیڑیتوں کو ایک طرح کا ویچارک ونواس چھلنے پر مجبور کر دیا تھا اس لیے گودھرہ کانڈ کی برسی پر ہم سماج کے ٹھیکے داروں کی بھرشت سوچ پر ایک بار پھر سے آج چوٹ کریں گے یہ ریپورٹ دکھانے کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے کہ دھرم اور جاتی کا چشم اتار کر اس معاملے کو دیکھا جائے اور پیڑیتوں کو نیائے ملے گودھرہ اس شبد کو اور یہاں کے اس دردناک حادثے کو پوری دنیا جانتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گودھرہ میں جو انسٹ لوگ مارے گئے تھے ان کے نام کیا تھے ان کا ذکر اس دیش میں یا پھر دنیا میں کیوں نہیں کیا جاتا ہے آج اسی سوال کو لے کر کے ہم گودھرہ میں اترے ہیں اور ایک ایک کر کے ہم آپ کو کڑی درکڑی بتاتے چلیں گے دکھاتے چلیں گے کہ آخر ہوا کیا تھا اور جن کے ساتھ ہوا ان کی آج استطیق کیا ہے ہر بیٹتے دن کے ساتھ پرانی باتیں یادے بن جاتی ہیں لیکن کچھ یادے ایسی بھی ہوتی ہیں جو زندگی بھر ہر دن ہر گھنٹے ہر سیکنڈ چابک کی چوٹ کرتی ہیں ستائیس فروری دوہزار دو کی تاریخ بھی ٹھیک بلکل ویسی ہی ہے کیونکہ اس تاریخ نے گودھرہ کے اس کالے اتیت کو آج بھی زندہ رکھا ہے اکثر گجرات دنگو کی بات گودھرہ کانڈ پر آخر رک جاتی ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ گودھرہ کانڈ میں سو فیزدی انصاف کی بات کیوں نہیں کی جاتی کیونکہ میڈیا کا کوئی بدھی جیوی ورک یا بڑا پترکار گودھرہ کانڈ میں مارے گئے نردوش لوگوں کے پریوار والوں کی فکر نہیں کرتا ستائیس فروری دوہزار دو کو سابرمتی ایکسپریس میں جو دردناک حادثہ ہوا اس کا ساکشہ آج بھی گودھرہ کے اسٹیشن پر موجود ہے جہاں ایس سکس بوگی جہاں اٹھاون لوگوں کی موت ہوئی تھی یہ ابھی بھی کوٹ کے پوزیشن میں ہیں اور ہم جو آج آپ کے سامنے گودھرہ کی بات رکھ رہے ہیں اس کے دو پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایک آپ کو بتا رہے ہیں کیا ہوا کیسے ہوا لیکن وہ سب کچھ جو کوٹ میں کہا گیا ہے جو کوٹ میں ساکشہ دیئے گئے ہیں اور کوٹ نے جو فیصلہ بتایا ہے اس کے دستاویزوں کے آدھار پر ایک ایک چیز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کہی سنی کوئی بات نہیں ہے وہ ساری چیزیں جو کی کوٹ میں بتائی گئیں کہی گئیں وہ سب لیکن اس سب کے علاوہ دوسرا سوال سب سے بڑا یہ کہ اس دیش میں گودھرہ کو کیوں اچھوت مان لیا گیا کیوں گودھرہ کا ذکر کرتے ہوئے لوگ ڈھرے یا ہچکے راجن جی آپ کے پاس وہ پورا فیصلہ ہے نو سو پندوں کا فیصلہ بتایا ہے بلکل 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 مجھے پہلے گے بتائیے کہ ایس سکس بوگی ہمارے سامنے ہیں بلکل ستہائیس فرپری دوہزار دو کو ہوا کیا تھا اس بوگی یہ بوگی one of the part of the سامرمتی train تھی بیچ میں تھی ایس سکس تھا اس کے آگے اور پیچھے پوری train کی لائن لگی ہوئی تھی اس کے آگے آپ ایس فائو دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں بوگیوں کو particularly target کر کے اٹیک کیا گیا تھا جیسا آپ ورڈکٹ میں بھی ہے رام سیوک اور کار سیوک جو تھے بجرنگ دل کے لوگ تھے ان سب نے یہ تائی کیا ہے کہ ہمارے ساتھ مہلائیں ہیں ہمارے ساتھ بچے ہیں ان کا protection کرنا زیادہ ضروری ہے اس لئے یاترہ کو یہاں سے شروع کر دیا جائے جیسے یہ بوگی کی شروعات ہوئی اس کا لگ بھگ آدھا کلمٹ جانے کے بعد second chain pulling ہوا second chain pulling کرنے کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ یہ بوگی out of the railway station کے ایریا میں جا کے entire muslim area جو ہے وہاں پہ کھڑا ہو جائے انہوں نے پھر سے stone throwing شروع کیا ان کے پاس جو petroleum جو اکٹھا کیا ہوا تھا رات کو امنگیسٹہ اس میں store کیا گیا تھا 140 لٹر کے انداز سے پیٹرول وہ پیٹرول اور کپڑے اور وہ سب جلا جلا کے اس بوگی میں یہاں سے ڈالے گئے اس سائیڈ سے یہ آپ سائیڈ ہے اون سائیڈ سے وہاں سے ڈالے گئے جان بچانے کے لیے بلکل جان بچانے کے لیے جو یاتری تھے ان یاتریوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے سلیہ اپنی ہاتھ طاقت سے اپنی ہمت سے یہ سلیہ توڑ کے یہاں سے جمپ کر کر کے جتنے لوگ بچ پائے ان کی قسمت اچھی تھی جن کی قسمت اچھی نہیں تھی وہ ان بندوں کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہیت کرتیوں کی وجہ سے ان کی ہتھیائیں ہوئی اور مارے گئے ادھورے انصاف کی تکلیف کیا ہوتی ہے اسے سمجھنا ہے تو چودھا سال سے انصاف کی امید اور گوتھرہ کانٹ کے ہر دوشی کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے دیکھنے کے لیے ترس رہی ان آنکھوں سے پوچھئے ہم آرم جلے کے رونگاؤں میں پہنچے جہاں گوتھرہ کانٹ میں مارے گئے چھے لوگوں کے پیڑت پریوار آج بھی اپنے دروازے پر پورے انصاف کا انتظار کر رہی ہیں حالانکہ ایسا بھی نہیں کہ گوتھرہ کانٹ کے دوشیوں پر کاروائی نہیں ہوئی لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ چودھا سال بیچ جانے کے بعد بھی گوتھرہ کانٹ کے کئی آروپی فرار ہیں اور ان کی تصویریں نہ تو کبھی آپ نے دیش کے بڑے بڑے اخواروں میں دیکھی ہوں گی اور نہ ہی ٹی وی چینلز کے سکرین پر سوال ہے کہ اگر یہی ہوتا ہے تو آخر یہی ہوتا کیوں ہے یہ سب باتیں الیٹرونکس میڈیا کے لیے ہے کہ الیٹرونک میڈیا نے جو گودھرہ کانٹ ہوا جس میں 57 کار سیوک مارے گئے ان کا نہیں بتاتے لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بتاتے تو یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے کہ میڈیا والا نے یہ بھی بتانا چاہیے کہ جو کار سیوک 57 مر گئے ان کا جو ریلیٹیو سے ان کا بھی ان کا انٹریو لے کے ان کو بتانا چاہیے وہ ہی دیکھنے کا ہے نے جس کے لیے جو حادثہ ہوا جو نردوس لوگ مر گئے ان کو تو کوئی یاد کرتا بھی نہیں ہے ان کو تو کوئی یاد نہیں کرتا ہے وہ تو نردوس ہی تھے نے ایسی کئی کہانیاں ہیں جو گودھرہ کے جلے ہوئے پننوں پر لکھی ہوئی ہیں راہول سنہ زی میڈیا گودھرہ